دو گھٹوں میں بیواد ہو گیا ہاؤسٹل میں چھاتروں کے دو گھٹوں میں بھیڑنت ہو گئی دونوں گھٹوں کے بیچ پتھراو ہو گیا اور پتھراو میں دو چھاتر گھائل ہو گئے پولیس کی شکایت پولیس سے کی گئی ہے دراصل اس سنبند میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاؤسٹل میں رہنے والے چھاتروں کے دو گھٹوں کے بیچ مارپیٹ کا ماملہ دونوں گھٹوں کے بیچ پتھراو ہو گیا اور اس پتھراؤں میں دور شاتر گھائل ہوئے بتایا جا رہے ہیں پولیس سے اس کے سنبند میں شکایت کی گئی ہے اندور سے اس وقت کی بڑی خبر شاتروں کے دو گھٹوں میں بیباد کا ماملہ دونوں گھٹوں کے بیچ پتھراؤں گوا ہے اور پولیس سے اس کی شکایت کی گئی ہے وہ ہم دھنیواز دینا چاہیں گے کہ بڑی ساندھار آئیوجن ہوا ہے کسی طرح کی کوئی پمی نہیں دکھائی دے رہی ہے سبھی طرح کے ریسٹورڈ بھی لگے ہوئے اور اور گوالیر میں لاکھوں کی شراب پکڑی گئی جہاں مہنہ کے کنجر ڈیروں پر آبکاری کا چھاپا پچاسی لاکھ روپے قیمت کی دیسی شراب یہاں سے پکڑی گئی ہے پچاسی ہزار کلوگرام گڑھ لہان شراب یہاں سے پکڑی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سولہ سو لیٹر بھٹی کی کچھی شراب برامت کی گئی ہے آبکاری پولیس نے سات ایف آئی آر درج کی ہے ان دور میں کھولے آم تلوار سے کیک کاٹ کر برطنے منانے کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد ویڈیو کی جانچ کی جاری ہے برطنے پارٹی میں تلوار سے کیک کاٹنے اور تلوار لے کر ناچنے کا ویڈیو وارل ہوا تھا جو بی جے پیوہ مورشاہ کے نیتا کا بتایا جا رہا ہے فیلال پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح سے ویڈیو میں دھاردار ہتھیار کا پردرشن پوری طرح سے آپ رادک رویتی میں آتا ہے اور ویڈیو کے آدھار پر یواؤں کو چنمیت کر تاروائی کی جائے گا اور نرسنگ پور میں سرکاری اسپتال بدحال ہوا پڑا ہے اور اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں مریضوں کو بیڈز تک نہیں مل رہے ہیں دراصل گارڈر وارہ کے سرکاری اسپتال کا یہ ماملہ زمین پر بستر بچھا کر مریضوں کو لٹایا ہوا ہے ٹیوٹی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم مجبور ہیں مریضوں کی ادھکتہ ہی اتنی ہے کہ بیڈز کی کمی پر دیں مریضوں کو لٹایا ہوا ہے مریضوں کو لٹایا ہوا ہے تو ان کے لئے پھر ہم لوگ سیپریٹ گدے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر رکھ کر ان کی ویوستہیں کر پا رہے ہیں ان دور میں آئی فون کمپنی کے موبائل سستے دام پر دلوانے کے نام پر ویاپاریوں کے ساتھ اٹھارہ لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کا ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے تھگ سنجے کالرہ کو گرفتار کر لیا ہے سنجے پر پہلے بھی تھگی کے ماملے درج ہوئے ہیں ماملہ راجیندر نگر تھانک شیطر کا ہے جہاں کے پرتیق جات نے پولیس کو شکایت درج کرائی تھی کہ کچھ دن پہلے سنجے نے سستے دام میں آئی فون کمپنی کے موبائل کے لئے سمپل کیا تھا پرتیقی اپنے مرتروں کے ساتھ آئی فون کے لئے سنجے کو اٹھارہ لاکھ روپے دیئے فریادی نے اور اس کے دوستوں سے مل کر کے ان سب لوگوں نے اس کو اس کی بکنگ کی اور اس کے علاوہ انہیں موبائلوں میں بھی پیسے لگانے کے لئے اس نے روپے لئے ٹوٹل ملا کے فریادی دوارہ اور اس کے دوستوں دوارہ اٹھارہ لاکھ روپے دیے جانے کی بات انہوں نے اف آئی آر میں کہی ہے اس پرتن درستہ دیکھنے پر اس میں دھارہ چار سو بھی چار سو چھے کا پرکرن پرتیت ہو رہا تھا تو پولیس دوارہ اس میں اف آئی آر درج کی گئی ہے آج ساغر سمبھاگ کے دورے پر رہیں گے سی ایم ڈاکٹر موہن یادب کانون ویوستہ اور وکاسکاریوں کی سمیقشہ بیٹھک ہوگی آئی جی ڈی آئی جی اور اس پی کلیکٹرز کے ساتھ کانون ویوستہ کی سمیقشہ کریں گے وکاسکاریوں کی سمیقشہ بھی کریں گے سی ایم سمیقشہ بیٹھک کے بعد ہیلیکاپٹر سے بھوپال کے لئے روانہ ہوں گے آپ کو بتا دیں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب آج ساغر سمبھاگ کے دورے پر رہیں گے کانون ویوستہ اور وکاسکاریوں کی سمیقشہ ہوگی آئی جی ڈی آئی جی ایس پی اور کلیکٹرز کے ساتھ کانون ویوستہ کی سمیقشہ کریں گے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب اور پھر ہیلیکاپٹر سے بھوپال کے لئے روانہ ہوں گے آئی جی ڈی آئی جی اور ایس پی جیلا کلیکٹر سب ہی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ ساغر سمبھاگ کے دورے پر مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب رہیں گے اور آئی جی ڈی آئی جی ایس پی کلیکٹرز کے ساتھ بیٹھک کر کانون ویوستہ پرشاہ سن کے آنے والی چنوٹیوں کے بارے میں سمیقشہ بیٹھک کی جائے گی اور کیا استطیف علالہ اس پر بھی لگاتار بیٹھک کے بعد اس عمل میں لائے جائے گا آپ کو بتا دیں کہ یہاں آئی جی ڈی آئی جی ایس پی کلیکٹرز کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک کی جائے گی وکاس کاریوں کی سمیقشہ بھی کریں گے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب کانون ویوستہ کھولے کر سمیقشہ بیٹھک کی جائے گی اور آج جو ایک بڑی بیٹھک ہونی ہے ساغر کے دورے پر مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب کانون ویوستہ پرشاسن کی ابھی کیا ذمہ داریاں ہیں کن چنوٹیوں سے پرشاسن گزر آئے اور آگے کیا کچھ چنوٹیاں رہیں گی جسے نپٹنے کے لئے سرکار کو کیا کچھ قدم اٹھانے ہوں گے اس کے بارے میں آج جو سمیقشہ بیٹھک کی جائے گی اور مدھیے پردیش سرکار جہاں شکشہ ویوستہ کو بہتر بنانے کے لئے لاکھوں گرچ کرتی ہے تاکہ بچوں کا بھوشی اجول ہو سکے لیکن کٹنی جلے کے شکشہ ویبھاگ میں ٹھیک اس کے بھی پریت کام ہو رہا ہے جہاں بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور پین پینسل ہونا چاہیے تھا وہاں بچوں کے ہاتھ میں مزدوری کے اوزار پکڑا دیئے گئے معاملہ کٹنی کے دھمر کھڑا سرکاری پراتمک شالہ پوڑی خرد کا ہے جہاں بچوں سے مزدوری کرائی جا رہی ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد ظلہ شکشہ دیکاری نے کارروائی کی بات کہی ہے لیکن اس طرح کے ویڈیو سامنے آنے کے بعد شکشہ ورسہ کی پول کھل گئی ہے اور گناہ جلے میں بس حادثہ ہونے کے بعد سی ایم ڈاکٹر موہن یادو اوورلوڈ اور انفٹ واہنوں پر سخت کارروائی کی نردیش دے چکے ہیں لیکن ذمہ داروں کی لا پروہی کی وجہ سے حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے تازہ ماملہ شیوپور کے ویڈیو پور نگر کا ہے جہاں نیجی سکول واہنوں میں 35 بچوں کو لے جائے گیا جبکہ اس کی کشمتہ 10 سے 12 بچوں کی ہے جتنے بچے اس سکول واہن کی سیٹ پر بٹھائے گئے اس سے دو گناہ بچوں کو یہاں وہاں خوست خوست کر بھر دیا گیا اور جس کر کے لے جائے گیا پر اثر اس پورے ماملے میں ویڈیو پور ایس ڈی ایم بی ایس شیراستر کا کہنا ہے کی سخت کاروائی کی جائے گی اور اب خبریں سخت کاروائی کی جائے